امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چرابہ دل دو میں جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ سج پاڑی امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں امام فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہے پیدل کاٹوں پہ سارے قیدین ٹھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آب لے بھی آسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھری جو آ رہے ہیں ہے لوگ کی صرح کا ہم سے دعا کرائیں یہ پیدیوں دعا دو یہ لنہ ہم پہ آئے لے کر دعائے ہم سے دل بھی دکھار ہے کیا نام آ گیا ہے اماں فی اللہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ راسیوں میں ماںوں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہاں مرت جار ہے ہے کیا شام آ گیا ہے اماں فی اللہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں رہان کٹیوں میں برپاتہ شور گریہ پھل کو تے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہران سجاد لوحہ خواہ ہے لوحہ سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ماتم جو گر رہے ہیں اماں فی اللہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں جو ڈیبا جو ڈیبا ماتم جو ڈیبا ڈیبا موسیقی 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 کچھ باتیں ہوتی رہی اور جو مقصد تھا اس کو آگ تر پہنچانے کی کوشش کی گئی اللہ کا ارشاد اور بڑے پیار سے اللہ ہماری سوئی ہوئی فکروں کو ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو ہمارے مزاج کو جھنجوڑتے ہوئے گفلتوں میں جو ہم جا چکے ہیں ہمیں بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کی طرف تم متوجہ بھی نہیں ہو اور حقیقت یہی ہے کہ ہم واقع متوجہ نہیں ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت عطا کی ہے یہ جو قرآن جو ہمارے سماج میں ہے جو شادیوں سے لے کر مور تک کا جو پورا سفر جس کے کندے پر ہوتا ہے اور اس سے آگے قرآن کی کوئی حیثیت ہمارے سماج میں نہیں ہے یہ جو قرآن ہے اس میں ڈھونڈو کھولو اور دیکھو اس میں تمہارے لئے ہم نے کیا رکھا ہے کیا چیز تمہارے اندر ہم نے رکھی آواز آ رہی ہے آپ تک پروپر چونکہ مجھے لگتا ہے کہ آواز صحیح نہیں جا رہی ہے جو طرح سے اس کی آواز ذمہ دار لوگ اس کی آواز بڑھا دیں ایک سروار پردے محمد آرہ محمد پردے اللہ علیہ محمد آرہ محمد چونکہ اگر آپ تک بات نہ پہنچے تو پھر تو ہم تو جانتے ہی ہیں سب کچھ تو ہمارے بولنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں اگر آپ تک بات نہ پہنچے تو چونکہ بہرحال اس کی آواز بھی زیادہ ہے اور اس کے وجہ سے آواز کا وہ بڑھانا پہ جائے گا یہ جو قرآن یہ جو تمہارے پاس رکھا ہے یہ جو تم کو ہم نے بھیجا ہے اس میں ذرا کھولو اور دیکھو اس میں کیا ہے مگر ایک حقیقت آہ بہت شکریہ ایک حقیقت یہ ہے کم عقل کے لئے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اسے کو کوئی نعمت مل جائے اور وہ کھیل کون میں گزار دے انسان کہتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے اس کو پتا ہے یہ نہیں نادام ہے ابھی اسے کیا ملا ہے وہ اپنے ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسے میں وہ خوش ہوتا ہے لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو پہچانے وہ الگ سی بات ہے آج ہم کو عقل مند ہیں اچھا دنیا یہ بھی کہ قیامت کے دن مثال دیتا ہوں اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن بہرحال ایک مثال دیتا ہوں سگریٹ کا پیکٹ ہوتا ہے قیامت کے دن سگریٹ کی کمپنیاں اتنی نہ پکڑی جائیں گی وہ تو کہہ جائیں گے ہم نے تو لکھ دیا تھا اس کے اوپر یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دے ہے ہمیں کیا ہم نے کسی کو دبا دستی نہیں پلایا اب یہ آپ کا نقص تھا آپ کی کمی تھی زہر لکھا ہوا تھا پھر بھی خرید رہے تھے قرآن نے بھی یہی کام کیا ہے اور ہمیں زندگی کی ذرا ذرا چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دے دیا اقل کی باقیان یہ اقل نہیں ہے ہمارے پاس اللہ نے کمال کی کنجی عطا کر دیا ہے اقل کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے لیکن آج کے ہمارے زمانے میں ہمارے سماج کی ایک مسئیبت یہ بھی ہے اقل مند ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کمالی ایسا ہی ہے اقل مند ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کمالے جو آخرت کو کمالے ہوتوں کے ذریعے بڑا بیچارہ سادہ ہے بڑا بیچارہ سیدھا بھولا ہے کسی نے آ کر امام سے بھی پوچھا اقل کا جو کرائیٹیریا ہے اقل کا جو میار ہے اصول کافی کی یہ روایت ہے اقل کا میار اللہ نے پیش کیا اور اس کو پیش کیا معصومین علیہ السلام نے ہمارے ہاں جتنا بڑا انسان دولت کو کمالے کیسے بھی کمائے اس کے تو بحیثی ہم نہیں کرتے ہیں بہت چطور مانچ ہم کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے کیوں دس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا پاس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ نہ دیکھو دولت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ دیکھو کہ دس سال میں آخرت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے ہاں وہ میار ہے ہی نہیں وہ چیز ہے ہی نہیں کسی نے آ کر پوچھا مولا سے چھتے امام سے مولا اقل کسے کہتے ہیں ہماری جو شروع سے ایک بحث میں آپ کے سانے پیش کرتا چلا رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ ہمیں مولا سے تو سننا ہی نہیں آپ کو موجی سے سننا ہے بس میں دین دوں یا دین چھینوں اتنا ہی فلا مولانا سامنے یہ پڑ دیا تھا قیامت کے دن مولانا سامنے آپ کی شفاعت کرائیں گے مولانا آپ کو نجاز ملائیں گے جس کا دین ہے وہ شفاعت کرائے گا دیکھو کہ رسول کیا چاہتے دیکھو کہ علی کیا چاہتے دیکھو کہ اللہ نے ان کو عصمت کے پیکر میں تمہارے سامنے بھیجا ہے ہدایت کے لیے وہ کیا چاہتے ہم اہلِ دنیا ہیں جو زبان سے حق نکل جائے تو شکر کرنا چاہئے پتہ نہیں کب یہ زبان باطل بکنے لگے کچھ پتہ نہیں بڑی بڑی زبانیں اس دنیا میں بگ گئی بڑی بڑے لوگ اس دنیا میں بگ گئے کیا سوچا تھا کبھی قاضی شرعہ نے کہ وہ حسین کے قبل کا فتوہ دے گا نہیں دیتا ہو اگر اس کے سرحانے اشرفیوں کی تھیلی نہ آتی تو حسین کو قبل کا فتوہ نہ دیتا ہو اللہ نے اسی لیے دین کے ذمہ داری ان کو دی جن کے قدموں میں پوری کائنات کی دولت کو ڈال گیا پھر بھی انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا چونکہ جن کو اللہ کی مرضی پسند ہوتی ہے وہ دنیا کو راضی نہیں کرتے سروات پڑھ دے محمد وعد محمد جب تک یہ نہ پتہ چلے گا کہ عقل کیا ہے اور ہی سماج میں میں بھی ہر سماج کی مشکل ہے کوئی کسی ایک سماج کی میں بات نہیں کر رہا خدا نخواستہ کسی کو فر ہے سماج کی ایک مشکل ہے اقل مند ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کمار لے پاس سال میں زمین سے آسمان کا سفر تیہ کر لے اس کو ہم اقل مند سمجھتے ہیں کیا دین بھی یہ چاہتا ہے دین بھی اس کو پیش کرتا ہے کہ جو دنیا کمار لے جو دولت کمار لے اور بڑی بڑی کاریاں بڑے بڑے بنگلے بڑے بڑے بلاز اور یہ کیا یہ ہے اقل کا میار کہا نہیں یہ اقل کا میار نہیں ہے تو مولا آپ بتائیے اقل کیا ہے امام نے فرمایا مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَانِ وَقْتُسِبَ بِهِ الْجَنَامِ اقل وہ ہے جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت کو حاصل کیا جائے عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے نمازوں کا لفظ استعمال نہیں وہ میں شروع سے اسی بات کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہوں اللہ نماز نہیں چاہتا وہ نماز چاہتا ہے جو اس کی عبادت کے تناظر میں پیش کی جائے انسان اپنے آپ کو پرودگار کے سامنے جھکائے یہ پانچ وقت جو اللہ بلا رہا ہے اور ہر رکت میں دو رکت جو دو سجدے کروا رہا ہے وہ بھی مٹی کے اوپر کروا رہا ہے بتانا کیا چاہ رہا ہے جب کہتے ہیں نا کہ مٹی پر جب ناک رگڑ دی جائے تو انسان زلیل ہوتا ہے اگر خدا کے سامنے آ رہے ہو اپنے سر کو خاک پر اوپر رکھ رہے ہو یہ سوچو بندے ہو اور جس کے اندر احساس بندگی آ جائے وہ سماج میں اکڑ کرنے ہی چلتا جھک کے چلتا ہے تو اگر کوئی اکڑ کے چل آئے سماج میں تو اس کا مطلب اس کو بندگی ہی نہیں پتا ما عبیدہ بحر رحمان عقل کا کمال یہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے وقت سوہ بحر جنان جس کے جدیے سے جنت کو حاصل کیا جائے تو کسی نے پوچھ لیا ملا وہ شام والا کیا ہے کہتے ہیں نا کہ بڑا ذہین تھا امیر شام کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں بڑا ذہین تھا بڑا دماغی آدمی تھا لیکن اسلام بتائے گا ذہن کسے کہتے ہیں اسلام بتائے گا عقل کسے کہتے ہیں اسلام بتائے گا شعور کسے کہتے ہیں مولای کائنات نے یہی جملہ کہا تھا اگر میں نے یہ رسول سے نہ سنا ہوتا کہ خیانت فریب جگہ جہنم کے ہیں تو پورے عرب میں مجھ سے بڑا مکار کوئی نہ ہوتا کیا مجال تھی امیر شام کہ وہ مجھ سے حکومت نے لیتا لیکن وہی ہے جو خدا کی مرضی کو جانتے ہیں وہ کسی کو غداری کسی کے ساتھ فریب نہیں کر سکتے ہیں اور بار بار مولای کائنات نے اسے چیز کی طرح بشارہ کیا کہ علی یہ معمولی حکومت کی بات کرتے ہو اگر علی سے یہ کہا جائے ساتھو زمین و آسمان کے حکومتیں مل جائیں گی ایک چیونٹی کے مو سے چھلکا نکال دو علی چیونٹی کے مو سے چھلکا نہیں نکالے گا چاہے اس کے بدلے میں ساتھو زمین اور آسمان کی حکومتیں مل جائیں اب تو دنیا سمجھے اگر خدا ظالم نہیں ہے تو جو ظلم نہ کریں اس کا اگر پہچنوانے کا بہت زریعہ ہے تو علی ابن عبی طالب کے ساتھ ہے آؤ علی کی پیروی کرو جو سماج علی کی پیروی کرے گا وہاں انصاف کو پرکھا جائے گا ظلم کا کوئی موقع نہ ملے گا مگر آج ہمارا سماج کہاں ہے آج علی زبان میں جسمن علی آمال میں یہ ایک حقیقت ہے علی ہمارے دل میں ہے بے شک مگر وہ جب تک عقیدہ ظاہر نہ ہو تب تک وہ کمال تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے یہ آقل کا تقادہ ہے خدا نے ہمارے سامنے بہترین نعمت کو پیش کرے جس کا نام قرآن ہے جس کا نام غور کرو اس کو بیٹیوں کے شادی کے لیے نہ خریدو اس کو مردوں کے حصال سواب کے لیے خالی نہ خریدو کس لیے خریدو کھولو اور دیکھو جینے کا وہ سلیقہ دے گا کہ تم اپنے زندگی کے اوپر شرمندہ نہیں ہوگے یہ تمہارے لیے بہترین سب سے مضبوط راستے کی ہدایت کرتا ہے ایک گزاری شکل درست آگے آجائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ پھر ایک سلوات پر دے محمد آلہ بہت شکریہ آپ نے میری بات کو سنا وہ دن بھی میں نے ایک بات کو کہا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت کم ایسا ہوسا ہے کہ کہا جائے آگے آ جائیے اور کوئی آ جائے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشیف لائے آگے سامنے سے باتیں چونکہ میرا تو آپ دیکھیں رہے کہ ایسی آپ پاس بیٹھیں گے تو آپ بالکل آرام سے ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسی بات کو کرتے کرتے ہیں شب جمعہ ہے عبادت کی شب ہے اور اپنے مولا کے حضور اپنے عامال کو بھیڑنے کی شب ہے یہ احساس کریں کہ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آج اپنے وجود کا خلوص کے ساتھ کہ مولا ایک ایک سانس آپ کی محبت کے لئے ہے تاکہ اگر آپ کی بارگاہ میں آج کے ہفتے کہ ہمارے عامال جائیں تو آپ اداس نہ ہوں واقعا یہ کہ ہمارے چاہنے والوں نے بھیجا ہے ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے عامال کو اپنے عامال کو ہم تک بھیجا ہے یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہیں ذرا سا غور کرو اور دیکھو یہ سب سے مضبوط راستے کی ہدایت کرتا ہے یعنی ایسا راستہ جس پر چلنے کے بعد شرمندہ نہ ہوگی جس پر چلنے کے بعد پرشیمان نہ ہوگی وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ چلو اس کے راستے پر اور نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا اس راستے پر چلو کہ بہت اچھا تم کو ریزرٹ ملے گا وہ کیا ملے گا یہ قرآن جو اس کے راستے پر چلتا ہے اس کو بشارت دیتا ہے وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کون سے مومنین جو يَعْمَلُونَ صَالِحَات جو عملِ صالح انجان دیتے عملِ صالح کو انجان دیتے نیک کام کرتے ہیں نیک کام کے بدلے میں نیک کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بہت سے لوگ ہمارے سماج میں چھٹے امام کے زمانے میں یہ آپ نے سنائی ہے چھٹے امام کے زمانے میں کسی نے آ کر بتایا دیا کہ چوری ہے چوری کے بدلے میں وہ کارے خیر کرتا ہے لوگوں کو جو صدقہ اور غریبوں کی مدد کرتا ہے امام نے کہا کیا کرتے ہو تم یہ چوری اور چکاری اور پھر جتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہو تو اب دیکھیں انسان کی جب عقل خراب ہو جائے تو وہ امام وقت کے سامنے بھی دلیل پیش کرتا ہے یہ بڑی مسیوط ہے یہ بڑی مسیوط ہے اچھے یہ انسان کی عادت جائے گی نہیں امام معصوم کے بعد خدا کے سامنے دلیل پیش کرے گا قیامت کے دن جب اللہ یہ کہے گا تم نے یہ دنیا میں کام کیا تو کہیں گے ہم نے تو کیا ہی نہیں یہ کچھ بھی جیسے ایک سلوار پر دیجئے محمد آل محمد پر اور شکریہ انسان کی جو عادت ہے بہانے بازی مگر وہ خالقے انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ تمہاری بہانے بازیوں کا جواب کیسے دیا جائے قیامت کے دن یہ انسان مانے گا نہیں جب وہاں پر نام عامال پیش کیا جائے گا تو وہاں پر یہ استدلال پیش کرے گا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا تو پھر وہاں پر کہا جائے گا دکھاؤ بھائی ان کو تم نے کیا 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 ہے ابھی جیسے اے آئی والوں نے بنا دیا ہے نا کہ خالی آپ کے فوٹو مل جائے اور اس کو ویڈیو بنا ڈالتے ہیں آپ نے کچھ کیا آپ کو چہرہ کہیں بھی لگا دیں گے ایسا نیا اپلکیشن آیا نا ہمارے جو جو جوان ہیں وہ جانتے ہوں گے ہمیں بھی پتا نہیں تھا کسی جوان نے ہی مجھے بتایا کہ خالی آپ اپنے فوٹو کہیں کسی کو دے دیجئے اس کے پوری ویڈیو بنا دیں گے اس صدی کے ہم مرے ہوئے رہیں گے نا تو ایک تو جب کتاب بھیجی جائے گے تو کہیں گے اپ ڈیٹ نہیں ہوئی پرانی چیز ہے ہم نے کیا ہی نہیں تھا یاد کے فرشتوں نے غلطی کی ہوگی کہا جائے گا لاؤ بھی یا لے کے آؤ دکھاؤ ان کو کیا 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 تھا کم نے ویڈیو دکھائی جائے گی تو وہاں پر کہیں گے ہم دیکھ کے آئے ہیں فوٹو ہماری تھی کام کسی اور کا تھا تو پھر وہاں آواز آئے گے اس کا مو بند کر دو اب یہ نہیں بولے گا اس کا جسم بولے گا اس نے کیا 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 ہے اب وہاں پر احتجاج کو پیش کیا جائے گا بتاؤ ہاتھ بتا تو نے کون سا کام اس کے حکم پر کیا زبان بتائے گی پیر بتائیں گے یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی عقلی کام کرنا ختم کر دیں تو وہ باطل کو اپنی حجت کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہیں پیش کیا کیوں چوری کر رہے ہوں کہا مولا وہ قرآن کی آیت ہے نا ایک برائی کروگے ایک بدلہ اس کا ملے گا دس اچھائی کروگے ایک نیکی کروگے تو دس گناہ اس کا ثواب ملے گا چوری کرتے ہیں تو ایک چوری کی سزا ایک دنڈا مثال کے طور پر لیکن اگر ایک بسکوٹ کسی کو کھلا دیا تو دس بسکٹ کا ثواب ہم کو مل جائے گا یہی سے ہم گڑبر ہو جاتا ہے ہمارا سارا مسئلہ مولا نے کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ صرف صاحبانِ تقویٰ سے عمل کو قبول کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے لاؤ سفرہ کرا دو سروات پڑھ دے محمد وعال محمد شرط ہے اس کے لیے شرط ہے کسی نے نہیں کہ آپ کھانا کھلاو کسی نے نہیں کہ آپ لنگر لگواؤ ایک روٹی کھلاو اگر وہ سوکھی روٹی ہے حلال کی کمائی کی ہے پوری دنیا نے بریانیاں باٹیے تھی پوری دنیا نے سفرے باٹے تھے کسی کو کچھ نہ ملا فاطمہ نے سوکھی روٹی دے دی سورہ زہر نازل ہو گیا اللہ تقویٰ کے میار کے اوپر قبول کرتا ہے کیوں جا رہے ہو اس راستے کی طرف جو راستہ جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہو یہ کہاں سے مشکل آئی ہے کہ اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنایا قرآن سے دور ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہے کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے ہمارا من ہمارا مذہب ہم نے تو دین کو سپر مارکٹ بنا کے رکھ لیا ہے آج چھٹی کا دن ہے چلو بازار چلتے ہیں گروسری کی دکان پیس کی دکان پیس کی دکان دیکھو کس چیز کی ضرورت ہے اس کو لے لیا جائے دین اس کا نام نہیں ہے جو ضرورت ہو ایک پیکج ہے یا پورا لینا ہے یا پورا چھوڑنا ہے من کا نہیں چلے گا یہاں پر جھوٹ تو اپنا پروفیشن ہے اس کو تو چھوڑنے چاکتے چلو ٹھیک ہے حرام کی کمائی نہ کریں گیا چلو یہ تھی نہیں جو کچھ ایک قانون ہے اور وہ قانون اللہ کے لیے نہیں ہے تمہاری نیکیاں اس کے توحید میں اضافہ کرنے والی نہیں ہے تمہارا گناہ اس کے توحید میں کمی کرنے والی نہیں ہے ہاں بس یہ ہے اگر تم اس راستے پر نہ چلو گے جو ہمارا راستہ ہے تو تم تباہ ہو جاؤ گے اور اللہ اپنے بندوں کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا وہ پیار کرتا ہے ہم سے وہ ہماری قدر کرتا ہے ہم نے اس کے قدر نہیں دنیا میں دس روپے اگر کوئی ہم کو دے دے تو دن رات سلام کرتے ہیں اس کو مانگنے پر ملتا ہے تب احسان مند ہو جاتے ہیں ہم نے تو خدا سے کچھ نہیں مانگا کیا صبح اٹھنے کے بعد ہم نے مانگا تھا اللہ ہم کو سانسے دے دے کیا ہم نے صبح اٹھنے کے بعد مانگا تھا کہ ہم کو دوپہر کا کھانا دے دے کیا ہم نے اس سے مانگا تھا کہ اللہ ہمارے پیروں کو چلنے کے صلاحیت دے دے اٹھے سانسے لے رہے ہیں چل رہے ہیں بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں سب کچھ ہے کیا کبھی احساس ہوا کتنا کریم رب ہے ہم گناہ کرتے گئے وہ احسان کرتا گیا کیا کبھی احساس ہوتا ہے ہم کو ایک لمحے کے لیے ہمارے جو بچے ہیں کبھی انہوں نے سوچا جو ان کے لیے محنت کر رہا ہے جاؤ تم پڑھو لکھو انجوائے کرو وہ بچارہ باپ جوانی میں بڑھا دکھنے لگا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے کون سی نعمت ہم کو دے دیا ہے کہ جس نے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہم کو کمانا بھی ہے کچھ جاؤ محنت کرو وہ تمہارے لیے کام کر رہا ہے یہ ہے پروردگار بادشاہ ہے بس میں ایسے ہی بات کرتے کرتے اگر ایک جملہ بھی یہ آپ کے سمجھ میں آگیا شب جمعہ میں ایک چیز کو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا دین کو صرف اور صرف سواب کی خاطر نہ مانیے قرآن کو صرف سواب کی خاطر نہ مانیے جب بھی فرش عذا پر آئیے کچھ سیکھنے کے لیے آئیے قرآن کو کھولیے کچھ سیکھنے کے لیے کھولیے یہ نہیں کہ کسی مولانا نے بتا دیا تھا کہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھو گے تو آج بہت اچھا بجنس چلے گا وہ اس کا کرم ہے مگر قلو اللہ میں دیکھو لکھا کیا ہے اس میں کون سے ایسی چیز پوشیدہ ہے جو تمہاری زندگی کو سوار رہی ہے اور جب انسان اس مقام پر پہنچے گا تب یہ سمجھے گا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں بڑا بادشاہ ہے ظالم ظالم بادشاہ بارش نہیں ہو رہی کبھی کبھی ہمارے گناہ رحمتوں کو روک لیتے ہیں آج شبہ جمعہ دیل لیکن چونکہ ایام اعضاء ہیں دعا کمیل آپ پڑھتے ہیں اور ہم سب پڑھتے ہیں یہ جو اس میں امام سجاد علیہ السلام نے جو وضاحت فرمائی ہے جو ساتھ طریقے کے جو گناہ ہیں وہ کیوں گناہ کوئی گناہ ایسا ہے جو دعاوں کو نہیں جانے دیتا کوئی گناہ ایسا ہے جو رحمتوں کو نازل نہیں ہونے دیتا یہ کون سے گناہ ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کون سے گناہ ہے جو ان عذاب کا سبب بن رہے ہیں جائے انسان دیکھے اور پھر سمجھے اگر ہماری زندگی میں مصیبت ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اللہ نے عطا نہیں کیا نہیں اللہ سب کو عطا کرتا ہے بس شرط یہ ہے تم نے اللہ تک نہ پہنچنے والی کچھ چیزوں کو بیچ میں ڈال دیا ہے سورج نکلا ہے تم نے اس کے سامنے سایہ ڈال دیا ہے وہ تو دعا قبول کرنے کے لئے تیار ہے تمہاری دعا پہنچی نہیں رہی ہے اس تک چونکہ گناہوں کے باڑے پار ڈال دیئے ہیں تم نے رکاوٹیں ڈال دیئے ہیں بڑا ظالم بادشاہ ہے وہ قوم گنہگار ہے بنی اسرائیل کا نبی ہے لیکن ہر دور میں ظلم تھا اور ایک بربریت تھی اور وہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے صالحین کی بات کو نہیں سنا اور ان لوگوں کی بات سنا ہے جنہوں نے ظاہری آپ کو مزہ دینے کی بات گئی اور یہی وجہ ہے کہ امام سے پہلے دجال آئے گا اور دجال کی الگ الگ تفسیریں ہیں لوگ امام کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تین سو تیرہ ہوں گے جو امام کا سپورٹ کر رہے ہوں گے اگر سریعت تو کیسے ہی گمراہ ہو چکی ہوگی چونکہ دجال ان کو اچھی چیزیں دے گا امام دین پیش کریں گے دین اگرچہ ذرا سا سخت ہے لیکن جن کو عمل کرنا آ جائے پھر ان کو مزا آتا پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے پر خنجر چلا ہے یا تیر چلے ہیں جن کو خدا میں پناہ ہونا آ جائے انہیں دنیا مٹا نہیں سکتی ہے ایک سروات پڑھ دے محمد وآلہ محمد ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں جو میرے چھوٹے بھائی ہیں بچے ہیں میں ان کو یہ بات کو کہہ رہا ہوں نعمتوں کی قدر کرو کیونکہ جن نعمتوں کے قدر نہیں ہوتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے اور ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے علی کی محبت اور قرآن سے تمسک یہ بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اسی لئے مولای کرنات نے آخری وقت میں اس وصیت کی تھی قرآن پر عمل کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے آگے نکل جائیں اور آج وہی ہوا ہے ہمارے ہاں قرآن کے اوپر عمل کرنا ایک بڑی تعداد ہے جو عمل جیسا قرآن چاہتا ہے ویسا عمل نہیں ہو رہا ہے گناہوں کے احساس اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے انسان کہ ہماری کون سے خطائے نتیجہ دیکھتا ہے کیوں یہ چیز نہیں آ رہی دیکھا بارش نہیں ہو رہی گناہوں کے وجہ سے جب بارش نہیں ہے تو تباہی آئے گی اگر ایک سال بارش نہ ہو تو کتنی تباہی آ جاتی ہے جب بارش نہیں ہے تو تباہی آئے گی بادشاہ نے اپنے لاہو لشکر کو لیا ورنہ پہنچ گیا نبی خدا کے پاس بلوایا نبی کو اندر سے اپنے خدا سے کہہ دو کہ بارش ہم کو دے دے ورنہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے ہم اپنی قدر کریں اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہے نا اللہ بہت پیار کرتا ہے نا اللہ کتنا پیار کرتا ہے یہ ضرورت ہے جاننے کی جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ بارش دے ورنہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے گھر پہنچے نبی مسلح بچھا یا دعا مانگی جبرائیل نازل ہو گئے جبرائیل یہ آیا ہے کہہ رہا ہے کہ اپنے خدا سے کہو کہ بارش دیں نہیں تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے جبرائیل گئے پروزگار کے پاس بات کی واپس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کا اس سے کہہ دو اللہ کمزور نہیں ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اس سے زیادہ پاور والا ہے ایک کمزور طاقت والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے خدا کو نقصان پہنچا ہوں گا پھر کہا اگر تمہارے خدا نے بارش نہ دی بارش نہ کی تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کو مار دوں گا جبریل سے بات کی پہنچی جبریل نے آگر کہا جاؤ کہہ دو اللہ نے کہا ہے کہ کل سے بارش تمہارے یہاں ہو جائے گی بارش ہوئی دو دن کے بعد پھر وہ لاہو لشکر کے ساتھ آیا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا کتنا مہربان ہے کہا کیوں کہا جو صرف تم جیسے نیک بندوں کی وحفاظت کی خاطر ہم جیسے گنہگاروں پر بھی کرم کو تیار ہے وہ خدا کتنا کریم ہے وہ خدا کتنا رہیم ہے اب آپ سوچیں اور ہم سوچیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں رزق کا اختیار نبیوں کو نہیں دیا موت و حیات کا اختیار نبیوں کو نہیں دیا کتنی دنیا میں لوگ گنہگار تھے کتنی دنیا میں لوگ خطاکار تھے جب جنابی یونس نے بددعا مانگی تھی اور دعا مانگی تھی عذاب کے لیے اور واپس آئے تو پڑا چلا عذاب نازل نہیں ہوا نمازِ غفلت آپ سب پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ جب یونس نے یہ سوچا کہ ہمارے اوپر اس کا اختیار خطم ہو گیا اور ناراض ہو کر چلے فَزَلْنَاً لَنَّ ہم اس کا پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری بات کٹ گئی اور آخر بات کہاں ہوئی کہ ماہی کے اور شکہ میں جو مچھلی کا پیٹھ ہے اس کے اندر پائے گئے جنابی یونس چالیس دن تک مچھلی لے کر تہلتی رہی جنابی یونس کو چالیس دن کے بعد فَنَادَ فِي الظَّلْمَات سُبْحَانَكَئِنِّكُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ فَتَّجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کو ماف کر دیا اور یہ یاد رہے ہم یونسی کو ماف نہیں کرتے ہیں جب بھی کسی کو احساس ہو اس نے خطا کی ہے وہ اپنے خطاؤں کے اوپر نادیم ہو جائے ہم سب کو ماف کرنے کے لئے تیار ہیں تم احساس کرو ماف ہم کریں گے لے کر آ گیا جنابی یونس کو مچھلی نے سمندر کے کنارے لاکر تھوک دیا بدن سے نکلے ہیں پورا بدن کمزور ہو چکا ہے مچھلی کے بدن سے باہر آئے ہیں پورا بدن کمزور ہو گیا ہے یک تین بولتے ہیں کمڈے کو کمڈہ جانتے ہیں سیتہ فل شاید بولتے ہوں گے اس کو ایک قدو ہوتا ہے لمبا سا اور ایک گولا سا ہوتا ہے گولا والا کھڑا کمڈہ جو بھی بولتے ہوں بحث اس کے نہیں آپ سمجھ گئے اس کے پیڑ میں خاصیت ہوتی ہے اسی لئے کہ اس میں شفا ہوتی ہے اس کے پتی میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتی ہیں اللہ نے ایک ساحل پر ایک وہ درخت ایک جھاڑ گئی اور یونس سے کہا یونس جاؤ تم اس کے نیچے رہو اس کو کھاؤ گے تو تمہیں صحت ملے گی اور چونکہ تمہارا بدن کمزور ہو چکا ہے زخمی ہو چکا ہے تمہیں مکھیاں نہ لگیں گے چونکہ وہ پتیاں چونکہ اس میں کانٹے ہیں مکھیاں آئیں گے تو چوبے گا تو مکھیاں دور چلی جائیں گے تم کو تکلیف نہ دیں گی جنابی یونس وہاں ہیں آتے ہیں کھاتے ہیں اب تہل نے گھومنے لگے ایک دن اب تہل گھوم کے آئے دیکھا کہ وہ جھاڑ جو تھا وہ وہاں سے غائب ہے بڑا اداس ہوئے یونس کہا پروردگار وہ کہاں چلا گیا میں تو یہاں پر آتا تھا کھاتا تھا اس کے نیچے آرام کرتا تھا اس کے جانے سے افسوس ہے اللہ نے آواز دے یونس نہ تم نے اس پیڑ کو اگایا تھا نہ تم نے اس پیڑ کو پالا تھا کچھ دن اس کے نیچے رہ لیے اس کے غائب ہونے سے تمہیں اتنا احساس ہے اور تم میرے بندوں کے مرنے کی دعا کر رہے تھے ایک سالوات پر دے محمد و آل محمد جرات سوچ کتنا رحیم ہے وہ پروردگار جس نے باب رحمت کو کھول دیا ہے نخرے ہم کرتے ہیں وہ نہیں وہ تو کرم کرنے کو تیار ہے میں ایک جملہ کہوں گا وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جب ہم جان جائیں اور وہ ہماری ضرورتوں کو تب بھی پورا کرتا ہے جب ہمیں خود نہ پتا ہو کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں کس کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ہماری ضرورت کیا ہے لیکن نہ اس نے ایک ضرور پروٹین زیادہ دیا نہ کیلشن زیادہ دیا نہ آئرن زیادہ دیا ہماری جو ضرورت تھی اس ضرورت کو بہتر طریقے سے پورا کر کے بتایا تم نہ اہل بندے ہو سکتے ہو لیکن میں کریم پروردگار اس کے کرم کو سمجھیں لیکن آج ہمارا ایک ہے مسئلہ یہ ہے خدا کے سامنے مانگنے سے شرم آتی ہے ساری دنیا کے سامنے جھکتے ہوئے چلے جائیں گے جھکتے ہوئے چلے جائیں گے اور یہی اللہ آباد دیتا ہے ہم نے تجھے بنایا ہے تیرے سامنے پرشتوں کو چکایا ہے تیرے سامنے سب کو سجدہ کرایا ہے بس شرط یہ ہے ساری دنیا کو سجدہ تیرے سامنے کرایا ہے تو میرے سامنے سجدہ کر لے بس شرط یہ ہے اگر تو میرے سامنے سجدہ کر لے گا تو کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی اور اگر میرے سامنے غرور کرے گا تو ساری کائنات کے سامنے سر جھکاتا رہے گا اور آج ہم وہی ہیں ساری کائنات کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں وہ ہے فلانا ہے دھما کا ہے سب کسان نے کیونکہ ہم نے اپنے پروردگار کسان نے اپنے سر کو نہیں جھکایا لیکن جس نے خدا کسان نے اپنے سر کو جھکا دیا آپ ذرا سے ایک لمحے کے لئے غور کریں علی کی ذات ہمارا اور آپ کو کوئی دشمن نہیں ہے اگر دشمن ہیں بھی تو وہ دشمنی نہیں ہے وہ کچھ لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ حال ہو جائے دشمنی بھی ختم ہو جاتی علی کی دشمنی تھی اور کیسی دشمنی تقریبا ستر سال ہر ممبر سے ہر خطبہ جمعہ سے علی کو کالیاں دی گئے علی کا نام جس بچے کا مل جائے اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا ایک دو سال نہیں ستر سال تک تقریبا ہر ممبر سے ہر امام جمعہ کھڑا ہوتا تھا پہلے وہ مولا کائنات کو گالیاں دیتا تھا تب وہ واضح نصیحت کرتا تھا علی کا نام رکھنا جرم علی کا نام لینا جرم علی کی بات کرنا جرم علی کی فضیلت پڑھنا جرم علی کے عشق کا اظہار کرنا جرم جو کام ساٹھ سال تک ستر سال تک ہوا آج بتاؤ علی کو گالیاں دینے والے کہاں ہیں اور گالی دینے والا کالی کھانے والا کہاں ہیں کوئی بھی مٹ جاتا ہے ایک مرتبہ آپ کے فضیلت کو چھپایا جاتا ہے کہ ہماری فضیلت کو آپ بیان نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ایک مرتبہ فضیلت کو نہیں چھپانا بلکہ ہر فضیلت کو عیب بنا دینا ہے مگر آج ایک جملہ میں کہوں گا جو علی کے ذات کو جو علی کو گالیاں دیتے تھے آج ان کا نام پوری کائنات میں گالی ہے اور جس علی کو گالیاں ملتی تھی آج ہر نام کی زینت ہے یہ کہاں ہے کیوں ہے کہاں اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب کر دو جب خدا سے قریب ہو جاؤ گے تو نہ خدا کا کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی تمہارا بگاڑ سکتا ہے لیکن اگر خدا سے دور ہر کوئی آپ کا سب کچھ بگاڑ دے گا اتنا اور آج ایک جملہ میں اور کہوں کہ لوگ جب علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں لوگ جب علی کی فضیلت کو سوچتے ہیں کہ علی کی فضیلت بیان کریں کچھ ایسا جملہ کہ دو کہ علی کو خدا ہی منوا دو علی کی فضیلت نہیں ہے علی کو خدا کہلانا میں ایک جملہ کہوں گا آپ کے سامنے علی کی توہین ہے علی کو خدا کہنا علی کی فضیلت خدا کی بندگی ہے علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور بس ایک جملہ جو شائری کے اس میں بھی کہا گیا میں لفظوں میں کہہ دوں کہ اتنا علی کو بندہ بنا کر علی کی فضیلت کو بیان کر پیش کرو بس ایک تصور ہو جب وہ علی اتنا بلند ہے کہ جس کا خدا رب ہے تو وہ رب اتنا بلند ہوگا جس کا بندہ علی ہے جب علی کی بلندی کا عالم یہ ہے تو پھر انسان سوچے جو علی کے سامنے جو جس کے سامنے علی اپنے سر کو جھکاتا ہے جس کے سامنے اسی لئے کہا علی نے اور آج پوری کائنات میں پوری کائنات میں اگر آپ سروے کریں تو پوری کائنات میں اللہ کے نام کے بھی نام کم ملیں گے علی کے نام کا پوری کائنات میں جرچا اس لئے ہے کیونکہ جس نے علی کے راستے پر چلنا سیکھ لیا وہ پکا ہے خدا تک پہنچے گا ضرورت ہے پہچاننے کی بس انسان اس تیس کو سیکھ جائے اس ضرورت کو سیکھ جائے کہ ہمیں کس لئے پیدا کیا گیا مگر افسوس ہم نے علی کو نہیں پہچانا ہم نے علی کی معرفت آئیے اور دیکھئے کہ قرآن کس طریقے سے بیان کر رہا ہے قرآن نے آیت القرصی آج بھی نمازِ بحشت تھی آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے نمازِ بحشت پڑھی ہوگی آیت القرصی بڑے پیار سے لانے ذکر ہے اللہ ولی ہے اللہ سرپرست ہے اللہ جو بھی سمجھ سکتے ہو جو آپ کی اپنی زبان ہو اس میں جو سمجھ سکتے ہو اللہ ولی ہے مومنوں کا کرتا کیا ہے مومنوں کے لئے ایک کام یہ کرتا ہے یخرجوہ من الظلماتِ علن نور کیا کرتا ہے بتائیے اللہ کیا کرتا ہے اللہ ایک کام کرتا ہے جب مومنوں کا ولی ہے ایک کام کرتا ہے مومنوں کو انہیروں سے نکال کر نور میں جا کر رکھ دیتا ہے اور جو یہ تاغوت ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ نور سے نکال کر کافروں کو نور سے نکال کر انہیروں میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اب ایک سوال ہوتا ہے مومن وہ ہے جو نور ہی نور میں ہو تو ظلمات کہاں سے آگئے ہیں اللہ مومنوں کو انہیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے اور تاغوت وہ ہیں جو کافروں کو نور سے نکال کر انہیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں کبھی سوچا کافروں کی زندگی میں نور نہیں اور مومنوں کی زندگی میں تاریکی نہیں تو اللہ کس تاریکی کی بات کر رہا ہے اور کافروں کے کس نور کی بات کر رہا ہے سروات پر دے محمد علی محمد اس میں تو کوئی داؤٹ نہیں ہے نا کافر کی زندگی میں نور تو نہیں ہوتا نا اور مومن کی زندگی میں انہیرہ نہیں تو اللہ مومنوں کو انہیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب مومن کے اندر کچھ انہیرہ تھا ان انہیروں کو دور کر کے یہ کدھا لے کی جا رہا ہے نور کی طرف کافر کون ہیں کافر تو خود تاریکی میں گھسا ہوا ہے دلدل میں فضا ہوا ہے اللہ نکال کی یہ جو تاغوت ہیں یہ شیعتین ہیں اللہم اللہ عنی الجبت والتاغوت یہ جو تاغوت ہے یہ کافروں کو نور سے نکال کر انہیروں کی طرف لے کر جا رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے نا یہ ہمارے جوان ہیں سب کے سب ذہین لوگ ہیں ہمارے بزرگ لوگ کو سنتے چلے آ رہے ہیں اس چیز کو مومن کے دل میں کوئی تو اندھیرہ ہوگا کافر کی یہاں کوئی تو نور ہوگا جس نور کی بنیاد پر وہ تاریکیوں میں جا رہا ہے چھین کر اور یہ مومن کے وجود میں کوئی اندھیرہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس اندھیروں کو دور کیا اور ان کو لے کر جا رہا ہے اجالوں کی طرف کہا تاریکی دشمن اہلِ بیت کی محبت ہے تاریکی کیا ہے دشمن اہلِ بیت کی محبت اور اجالہ کیا ہے اہلِ بیت کی محبت اللہ کام کیا کرتا ہے کہا جو مومنین ہیں ذرا سا کنفیوز ہوتے ہیں بھر آج کل ہمارے سماج میں ایسی بات نکلا ہے ایسی سی باتیں ہو جاتی ہیں کہ مومن ذرا سا گڑھڑا جائیں ذرا سا ان کا سسٹم پھیل ہو سکتا ہے وہ بھی تو تھوڑا سا اچھے تھے بات آ جاتی ہے نا تھوڑا سا اچھے تھے ان کو برا نہ کہو ان کو بھلا نہ کہو ٹھیک ہے وہ اتنی باتیں کس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ تم بات میں دیکھیں گے یہ جو کہا جاتا ہے تھوڑا سا روایت کہتی ہے اگر دشمن اہلِ بیت کے لیے ذرا سا بھی دل میں نرمی بھی پیدا ہو جائے تو تمہارے ویسے ہو جائیں گے عمال جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہ ہو ذرا سا بھی اگر کر لے تو اس سے لگتے ہیں جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہ ہو یہ کونسا مسئلہ ہے کہ اگر دشمن اہلِ بیت بہت سے مسائل آتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے میں نے ایک جملہ کہا ہے اہلِ بیت سے سکھو دین کیا ہے ہم دین کو اگر اہلِ بیت کا پہنچائیں تو ہم سے لیجئے جہاں ہمارا دماغ چالو ہو وہاں پر ہم کو اگنور کیجئے سلوات پڑھ دے محمد وعالی محمد ہم اہلِ بیت کا دین ہم تو کون ہوتے ہیں دین کو پہنچانے والے ہمارا کوئی دین نہیں ہے دین اہلِ بیت کا ہے کہ یہ کون ہیں جن کو اللہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جا رہا ہے اور یہ مومن ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود میں ذرا ذرا سی سوفٹ کورنر ڈال دیئے گئے تھے یہ بھی وہ بھی ایک حدیث پڑھوں میں آپ کے ساتھ نے حبِ علی وہ نیکی ہے کہ جس وجود میں یہ نیکی آ جائے وہاں پر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور علی کی نفرت وہ برائی ہے کہ اگر جس دل میں آ جائے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے تہا پہنچا سکتی اب یہ نہ کہنا کون کتنا بڑا نمازی ہے کون کتنا بڑا روزے دار ہے پہلے یہ دیکھنا علی کا عاشق ہے کی نہیں ہے سلوار بر محمد و آل محمد باقی اپنا باقی سب کا اپنا ہے ہمارا تو میار عبادت عشق علی ہے باقی کچھ کمیاں ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو پوری کرے گا اور ہم یہ توفیق دے گا کہ ان کمیوں کو ہم دور کر سکیں کون سے چیز کہا عشق اہل بیت کی طرف جب اللہ مومنوں کو جو اور آگے لے کر جاتا ہے تو کماز تک تک پہنچتے ہیں جب ان کے دلوں میں ذرا سی دشمن اہل بیت کے لیے محبت ہو تو اللہ اس تاریخی کو دور کر دیتا ہے صرف اور صرف محبت اہل بیت ہی ڈال دیتا ہے اور کہا جب کسی کو کافر کو جب تاغوٹے لے کر جاتے ہیں ادھیروں کی طرف تاریخیوں کے دور کائش کی وجہ یہ ہے محبت اہل بیت جو ان کے دل میں نور بن کر بیٹھی تھی اس کو نکال کر دشمنہ نے اہل بیت کی محبت کو ڈال دیتا ہے پتہ یہ چلا قرآن یہ بتا رہا ہے محبت محمد و آل محمد نور ہے اب یہ کبھی کبھی بات آ جاتی ہے کہ زمانہ یہ ہے کہ ہر بات کو کھل کے نہیں کہا جاتا تو کرنا بھی نہیں چاہیے میں نے ایک بات کہی تھی آپ کے سامنے بھی ذکر کیے دیتا ہوں واقعا زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں ہر بات کو کھل کے نہیں کہنا چاہیے اور ایک جملہ میں کہوں دنیا کے ہر چیز آج کے زمانے میں بہترین سے بہترین سمارٹ ٹیکنالوجی والی میزائل غلطی کر سکتی ہے لیکن لانت ایک ایسا میزائل ہے بس ادھر ان کے موہ سے نکلا ادھر جو ہے کروز میزائل غلطی کر سکتا ہے یہ والا میزائل چھپ گیا ہوگا سروات پڑ دے محمد علی محمد پر اس میں غلطی نہیں ہوتی یہ خطا نہیں کرتا ہے علی کی محبت نور ہے میں تو دشمنان علی کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ممبر سے ان کا نام بھی لیا جائے واقعا نام نہیں وہ زبان کو اگر لگتا ہے کہ کبھی زبان سے نکل جائے جو تھوڑی در موہ دھو جو کی وجود گندہ ہو جائے گا ان گندے لوگوں کے دشمن اہل بیت کے نام سے اور دشمن اہل بیت کو پوری دنیا ہر مسلمان دشمن اہل بیت کو برا مانتا ہے بس تھوڑا سا کنفیوجن ہے کہ کون دشمن ہے کون نہیں ہے لیکن دشمن اہل بیت کو سب دشمن ہی مانتے ہیں علی کا عشق نور ہے میں تو کہتا ہی نہیں ہوگی کسی کو بورا بھلا کہو نور کو اتنا پھیلا دو کہ اندھیری خود بخود غائے ہو جائے سلام پردے محمد و آلی محمد کہیں اگر کسی ابھی سلام پردے محمد یہی حقیقت ہے بھئی اگر اس کمرے میں اس ہال میں اس امام بارگاہ میں ہم آئے جب لائٹ نہیں جلنے لائٹ اندھیروں کو کچھ کہنے کے ضرورت ہی نہیں اندھیروں کو اگر مارنا ہو تو چراغ روشن کر دو خود بخود غائب ہو جائیں گے کسی دشمن علی کو کچھ زبان پر لانے کے ضرورت ہی نہیں اسی لئے پہلے اببہ نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن علی طالب جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو یہ وہ نور ہے جو اندھیروں کو آنے نہیں دیتا جہاں بیٹھو یہ نہیں کہا کہ خالی مجلسیں پڑھو علی کے نام سے زینو مجالسکم بذکر علی ابن علی جہاں بیٹھو کوئی بھی بات شروع کرنا چاہتے ہو پہلے یا علی کہو پھر بات کرو کوئی بات کرنا چاہتے ہو ایک لفظ علی کہو پھر بات شروع کرو یقین جانو جس بزم کا آغاز ذکر علی سے ہوگا اس کا انجام توحید کے اوپر ہوگا شرط ہے یہ معمولی باتیں ماسومین نے نہیں فرمائی ہے لیکن ہم نے اس حدیث کو سنو ہم کہا کہ مجلس مولای کائنات کی ہونی چاہیے مجلس کا مطلب تو ہم نے مجلسی سمجھ لیا مجلس کا مطلب جہاں بیٹھو جہاں مومن سے بھی لو اسی لئے کہا گیا تصحیف و تکل مومن ذکر علی ابن علی طالب ہر مومن کا پنوان جو ہے صحیف کا جو مومن کا نام عمال ہے وہ علی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اب ہم سوچیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے ایک ایسی نعمت جو وجود کو ہمارے کنٹرول کیے ہوئے یہی وجہ ہے علی کے چاہنے والے ابھی جتنے بھی تبلیغی جماعتیں جو بھی آتی ہوں آپ خالی یہ بتا دیجئے ہم شیعہ ہیں سائٹ سے نکل جائیں گے ان کو معلوم ہے اس کے پاس وہ خوبی ہے بھی اس کی وجہ سے کوئی برائی اثر کرنے والی نہیں آپ کے پاس ہی نہیں آنے والے وہ لیکن اگر دوسرے جتنے ہوں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت علی ابن آبی طالب اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم کو علی کی ولایت سے وابستہ کر دیا کردار کا نام ہے علی شخصیت کا نام ہے علی کردار سازی کا نام ہے علی مومنوں کی غیرت کا نام ہے علی جنت میں جانے کی زمانت کا نام ہے علی کوئی مومن جہنمی نہیں ہے بس شرط یہ ہے علی کو پہچانو ویسے تو پہچان سکتے نہیں ہو نہ خدا کو پہچان سکتے ہو نہ علی کو لیکن کم سے کم جینے کا سلیقہ علی سے لے لو جسے جینے کا سلیقہ علی سے مل جائے اسے اللہ مرنے کا سلیقہ خود بخود عطا کر دیتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پر ناد نہ کرو دعا یہ کرو کہ موت ہماری اچھی ہو جائے اور یہ کیسے اچھی ہوگی کہ جس کی زندگی کا عنوان علی کا ذکر ہو اس کی موت توحید کے اوپر جا کر رکھے گی کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا بس ہر بابی ادھا شبہ جمعہ ہے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ نے یوں ہی عرض کرنے لگا تھا اور حقیقت زندگی بھی نہیں ہے یہ شب شب عبادت ہے یا تو علی کا ذکر انسان کو سوار سکتا ہے اور جو انسان اچھے سے جینا چاہے اور اگر گنہگاروں کو سدھرنا ہے تو ذکر حسین کے ذریعے سے ہے کوئی دنیا میں نوجوان ہیں بہت سے ہمارے سماج کے نوجوان ہوتے ہیں کبھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہماری جو مصیبتیں فوراں مایوس ہونے لگتے ہیں ابھی مولانا شاہد لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہاتھ سے کوئی نہیں نکل آئے آپ کے ہاتھوں میں وہ اثر نہیں تھا اس لئے وہ نکل گیا ان ہاتھوں میں دے دو جو تربیت کرتے ہیں وہ حسین کے ہاتھ ہیں جو حسین کے ہاتھوں میں آ گیا وہ تربیت پا گیا ایک بچہ ہے جو بگڑا ہوا ہے گھر والے پریشان ہیں اور صدرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے مولانا صاحب کے پاس آئے مرجہ کے پاس آغا بیتہ آنس سے نکل گیا ہے ہم تو چاہتے کہ مسجد آئے امام بارگاہ آئے مجلسوں میں بیٹھے ہمارے ساتھ احسان کرے لیکن وہ کر نہیں رہا ہے کہا کوئی راستہ کہا ہم نے سارے جتن کر لیے سارے جتن کر لیے مگر وہ تبدیل نہ ہوا کہا ایک کام کرو ایک کام کرو کہ اس کو اگر راضی کر سکو کربلا لے جانے کے لیے اگر کربلا لے کے چھلے جاؤ تو ضرور حسین تبدیل کر دے اور وہاں جب پہنچ جائے اگر وہ کربلا صرف جانے کو تیار ہو جائے وہاں سے واپس آنا تو ہمارے پاس آ جانا پھر ہم کہتے ہیں نا کہ تب لوہا گرم ہوگا اور ہم اس کی تعمیر کریں گے ماں باپ نے بہت ہاں بیٹا پکنک پہ چلنے ہیں تم ٹھیک ہے تم ایک کام کرنا کربلا ساتھ میں چلو تمہیں زارت پر نہیں جانا زارت پر نہ جانا ہم لوگ زارت پر گئے تم اچھے ریسٹوڈنٹ میں چلے جانا تم یہ کھا لینا وہ کھا لینا دنیا کے اچھے چھے ریسٹوڈنٹ ہیں تمالا فلانا ڈیما کا سب کچھ ہے تم زارت نہ کرنا تم ہمارے ساتھ چلو یہاں رہے کے اکیلے کرو گے کیا پکنک پہ تو جانے کا شوق ہے یہ تم کو اس بار وہاں نہ جا کر کربلا چلو ہمارے ساتھ تمہیں کون کہتا ہے زارت کے لیے چلو مگر کہتے ہیں کہ ذکر حسین ہمارے وجود کو موم بنا دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے پگھلا دیا ہے جب بھر پگھل گیا تو پھر ہماری دوبارتھی نہیں مظلومیت سیدہ شہدہ نور ہے ہمارے وجود کا اتنے لوگ آپ پیسے دینے تو نہیں آئیں گے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جو انسان مانگنے میں شرماتا نہیں ہیں ایک پانی ہے اور دوسرا حسین کا تبرک ہے کوئی بھی مانگے کبھی اچھے اچھے کھانے والے جن کے گھروں میں جو دس لوگ کو کھانا کھلا دیتے ہیں وہ بھی ایک پیکٹ بسکٹ کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں چونکہ ان کو معلوم ہی یہ تبرک نہیں ہے یہ شفاہ ہے یہ نور ہے یہ حسین کے لیے ہمارے وجود کا رزق ہے پہنچا وہ انسان لے کر اور بابی ازا اپنے بیٹے کو لے کر پہنچا کربلا پہنچا جیسے ہی روزے کو دیکھا اب اس کے وجود میں انقلاب آنا شروع ہے سارے لوگ ہوتل کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاپا میں پہلے مولا کے روزے پر جاؤں ایسی تاثیر اس کے اندر آئی کہ روزے کے اندر بیٹھا ہے زری کو دیکھتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے ابھی آپ سب پہنچیں گے یقین جانئے عربین قریب ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی کربلا آئیں گے خدا کی قسم خدا کی قسم آنے کے بعد کوئی جا پائی یا نہ جا پائی لیکن جانے کے بعد دہی لگتا ہے مولا بچ جیسے پرزت ملے گی ہم بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے روزہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھ لیا وہ گمبت نہیں دیکھتا ہے کون ہے دنیا میں کسی کے نام پر خرچ کرنے والا بھی پوری پوری فیملی ضربین پر جا رہے ہیں لاکھوں لوگ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں قرضہ لے کر جا رہے ہیں ادھار لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حسین کے پاس خرچ نہیں کرنے جا رہے ہیں حسین کے پاس اپنی روح کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں بس ہر بابیہ تھا پہنچے اور یہ پہنچنے کے بعد رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے روتا جا رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور بار بار جب تک تھا جو لڑکا کل تک گناہوں میں غرق تھا آج وہ لڑکا اتنا نیک ہو گیا ہے کہ حسین کے ذکر سے اپنے زندگی کی تعمیر کر رہا ہے کربلا سے واپس آیا کافلا باپ مولانا کے پاس گیا کہا مولانا میں نے راضی تو کر لیا تھا کربلا لے جانے کے لیے وہ گیا بھی تبدیلی آئی کہا اب لے کے آؤ اب جو میں کہوں گا وہ قبول کر لے گا کہا مولانا اب اس کی ضرورت نہیں ہے حسین نے میرے بچے کی تربیت کر دی بسر بابیہ ازا شب جمعہ ہے شب ماتم ہے آج حسین کی ماں اپنے بیٹے کی سہارت کے لیے آتی آج عرشِ الائی خالی ہوتا جا رہا ہے اے ازادارو بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان اختلافات ہوئے یہی شب جمعہ ہے جب ایک وہ جو اہلِ بیت کی سہارت کو برا سمجھتا تھا رات میں سویا ہے جب دیکھا ہے عرش سے اماری اتر رہی ہے اور کچھ پرچے گر رہے ہیں اور دیکھا کون ہے کا یہ فاطمہ ہے اور خدیجہ ہے جو حسین کی سہارت کے لیے آ رہی ہے پرچے کھول کر پڑھا اس میں لکھا تھا حسین کے ازاداروں کے اوپر جہنم حرام ہے حسین کے ازاداروں کے اوپر جہنم حرام ہے اے ازادارو بڑی عزیب مصیبت ہیں دو جملے اور مسائف کے شب جمعہ ہے آپ رو لیجئے آپ ماتن کر لیجئے آپ گریہ کر لیجئے کیونکہ آج آپ جب گریہ کر رہے ہیں آپ کو روتا دیکھ کر آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا مومن بھی رو رہا ہے لیکن اے ازادارو کربلا میں ایسا نہیں تھا باپ ابھی مرا ہے بیٹی رو نہیں سکتی اس لیے کہ شمر کا تازیانہ ہے موں پر تماچے ہیں اے ازادارو ابھی آپ اربعین پہ پہنچیں گے اربعین میں جائیں گے ذرا احساس کو زندہ رکھنا ذرا محسوس کرنا وہ جو مقتل ہے اسے دیکھنا اے ازادارو جب میں پہلی مرتبہ کربلا گیا تھا پہلی مرتبہ کربلا گیا ہوں میں بچپنے سے سنتا چلا آیا تھا سلام ہوس بی بی کے اوپر جس نے ستر قدم کے فاصلے سے بھائی کو زبا ہوتا دیکھا ہے اے ازادارو جو قتل گاہ ہے تلی زینبیہ کو دیکھنا ستر قدم کا فاصلہ ہے اے ازادارو آج تو روزہ بنا ہے اس وقت کو سوچئے تلی زینبیہ کے پیچھے خیمہ گاہ ہے تلی زینبیہ کے سامنے قتل گاہ ہے جب حسین کو نشیب کی طرف شمر لے کر چلا بھائی نظر نہ آیا خیمے سے زینب آئی چلے کے اوپر چاہی ہے ایک مرطبہ دیکھا ہے ظالم نے اپنے گھٹنوں کو حسین کے سینے پر رکھا ہوا ہے اے ازادارو جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا ادھر دیکھا اب باشتانوں کو قتا کر سو گئے قاسم شہید ہو گئے جران علی اکبر سینے پر برچی کھا کر لیٹا ہوا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے خیمے کی طرف بھی دیکھتی ہے کوئی نہیں ہے ایک اشارہ کیا اے پسرے تا میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھا موسیقی موسیقی موسیقی